دوستو اب آئیے پھر قہموں میں تھوڑی دیر ڈوب جائیے جناب شولہ ٹانڈوی سے ملاقات کی گئے اور یہ دیکھئے کہ چنگاری کس طرح شولہ بنتی ہے اور شولہ کیسے چنگاری بن جایا کرتا ہے یہ دونوں منظر جناب شولہ ٹانڈوی کے مضاہیہ شائری میں دیکھنے پہنے دیکھے ہاں بلکل آپ لوگ ہوں گا ہوں کہ یہ تو اسی باتی ہوں گلازہ فرمائی گا پہلے یہ چار نصریہ اس لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں کہیں سے مکمہ ہو بن جائے موترہ منور صاحب کو دیکھ کے پڑھ رہاں گلازہ فرمائی گا کتنے ماں ہو سال ہو گئے ہم بھی پائے مال ہو گئے کتنے ماں ہو سال ہو گئے ہم بھی پائے مال ہو گئے ہم بھی پائے مال ہو گئے اب وہ ملنے روز آتی ہے جب سفید بال ہو گئے کتنے ماں ہو سال ہو گئے اور دوستو یہ شہر پیش کر رہاں مزارہ فرمائی گا کہ ابھی پردھانی کا چنا ہوا ہے اور ایسے سے لوگ پردھانی میں کی عزیزتہ لگا تو چار مزارہ پیش کر رہاں مزارہ فرمائی گا کتانشوران قوم کا اپمان ہو گیا یہ کیسا انکلابو چچا جان ہو گیا سنتے ہیں آج ہی گاؤں کا پردھان ہو گیا سنتے ہیں آج ہی گاؤں کا پردھان ہو گیا دوستو ایک پیروڈی میں پیش کر رہاں مزارہ فرمائی گا دیکھئے گا مرکز میں جو سرکار پڑی اچھا ہے کہ یہاں کی لوگوں کا سمرتن نہیں پیٹا اس میں ورنہ اگر پہن جاتا اور پہلے ایک بار چاہتے تھے تو وہ ہوا بھی نہیں تھا ملازہ فرمائی گا یہ ایک پیروڈی آپ کے کانت پیش کر رہا ہوں سنا سونیا سے ملائم یہ بولے سیاست میری بے مزا ہو گئی تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی خطا باکش دوگر خطا ہو گئی یہ ہمارے دلے سے نیرمن بھائی بہت دون بیٹھے جو مزا لے رہے ہیں اللہ سنگل کو قریب آیا جمعہ فرمائی گا تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی آپ دیکھئے گا سونیا جی کہہ رہی ہے بیدیسی بیدیسی جو کہہ کے پکارا بیدیسی بیدیسی جو کہہ کے پکارا کیا کتنا اکمان تم نے ہمارا ہمارا ارادہ تو کچھ بھی نہ تھا تمہاری خطا خود صدا ہو گئی ہمارا ارادہ ہمارا اور اسی طوران مایہ وطی جی سے رکھ بندھن ہوا بی جے پی سے مایہ وطی جی نے رکھ بندھن کیا بی جے پی سے اس وقت رحم العظہ فرمائیے کہ دوسرا شیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ادرا ایک بلکل تازہ ترین آپ کی شیر خطات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک تو پیروڈی میں یہ سنا دینا چاہتا ہوں کہ ایک صاحب دوبائی گئے اور میں بھی دوبائی کے مشاعریں گیا تو ان کے گھر سے خط آیا تھا تو انہوں نے مجھ کو پڑھوایا تو میں نے کہا یار یہ ہے تو اس کو میں نے نظم کیا ملادہ فرمائی گا کہ ان کی بیوی نے خط لکھا تھا کہ گئے پردیس جب سے گاؤں سے مل کر نہیں دیکھا گئے پردیس جب سے گاؤں سے مل کر نہیں دیکھا یہ معنی جا کہ دوبائی میں کمائی خوب کرتے ہو مگر تم سے میرا دل آج یہ فریاد کرتا ہے تمہاری اس کمائی سے نہیں کوئی خوشی مجھ کو نہیں بھاتی میرے بالم اکیلی زندگی مجھ کو بڑی بے قیف اپنی زندگی معلوم ہوتی ہے چلے آؤ تمہاری بس کمی معلوم ہوتی ہے پڑوسی گاؤں میں بچوں سے گھر آباد کرتا ہے بے دردی بالماتن کو میرا منی یاد کرتا ہے تو جو تو اب چار مصرے اس لیے مقابلاؤں کی ہمارے بہت اہم لوگ یہاں موجود ہیں علی جناب سلمان وزید صاحب اور ہمارے زیلہ کی قریب بلکل جھنے ہوئے سابق وزیر حالہ رام میرے سیادو جی یہاں موجود ہیں حالانکہ نیرمل صاحب کے زیلے کا مہتہ مجھے کار دیا انہوں نے بابا صاحب کے زیلے میں کر دیا تو دونوں زیلوں سے مجھوڑا ہوں ملادہ فرمائی گا تو یہ چار مصرہ میں اس لیے لوگ سنانا چاہتا ہوں ملادہ فرمائی گا کہ سبوں مانگیں ملی خاکمیں تاک پر حوصلے رہ گئے اور جیت کے پہنچے سنسد میں وہ ہم کھڑے کے کھڑے رہ گئے مسکباد کی جلوہ گری بے پہے بن گئے من تری پیٹھ پرٹ گریہاں لاد کر ہم گدھے کے گدھے بے پیٹھن particر ڈیبا ہم گگہ ہم گہ ہم گہ ہم گگہ ہم گگہ ہم assembly ہم گگہ موسیقا 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 موسیقا